سبسکرائب کیا چینل سمسٹر میں ہم تین سبخ کا مطالعہ کریں گے جنگ عظیم کے بعد کے سیاسی واقعات بھارت کی خارجہ پولیسی کی پیش رافت بھارت کا دفاعی نظام اور دوسرے سمسٹر میں خوام ابتدہ بھارت اور دیگر ممالک اور بین اللہ خوامی مسائل اس کا مطالعہ کریں گے اور انشاءاللہ ہم اس سبخ کو ان تینوں ازباق کو انشاءاللہ اگلے ایک ہفتے میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے آئیے شروعات کرتے ہیں جنگ عظیم کے بعد کے سیاسی واقعات بھارت جنگ عظیم سے بلکل منصرک رہا تھا اور ہم نے اس میں کئی ساری چیزیں اس کا مطالعہ کیا تھا جنگ عظیم کیا تھی پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ میں پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا تھا اب دیکھتے ہیں کہ پہلی عالمی جنگ کے بعد اس میں کون کونسی چیزیں سمجھ میں ہمیں آئی تھی گزشتہ جماعتوں کی مخامی حکومتی ادارے بھارت کا دستور اور اپنے ملک کے طرز حکومت یا تشکیل حکومت کا مطالعہ اب ہم اس میں جغرافی کی مطالعے سے اپنے ملک کی جغرافی تشکیل وغیرہ کے بارے معلومات حاصل کر لیے ہوں گے چلیے اب دیکھتے ہیں بھارت کے تعلقات اور اہم عالمی مسائل کو ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں ہم تمام لوگ کسی نہ کسی وجہ سے ضروریات کے تحصے سمجھ میں کسی شخص یا ادارے تنظیم پر انحصار کرتے ہیں یعنی ہمارا انحصار کسی ادارے کسی تنظیم یا کسی شخص پر ضرور ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ ہمارے سماجی زندگی ایک دوسرے پر مناصر ہوتی ہے جس میں باہمی تعاون نیاحت اہمیت کا حامل ہوتا ہے یعنی ہمارے سماجی زندگی جو ہے وہ ایک دوسرے پر مناصر ہے اور وہ ہم باہمی تعاون کے لیے ایک دوسرے کے سماج کے اوپر ہم نربھر کرتے ہیں مناصر کرتے ہیں اب جس طرح باہمی تعاون افراد اور سماج سے تعلق لگتا ہے اتنا ہی مختلف ممالک میں بھی تعلق ہوتا ہے یعنی بھارت بنگلہ دیش چین یا امریکہ سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا تو یہ ان تنظیموں کے ساتھ جوڑ جاتا ہے ان میں مسلسل لین دن چلتا رہتا جسے امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں آپ نے اس بارے میں سمجھاؤں گا معاشی ترخی میں کاروار ہوتے رہتے ہیں یہ آزاد ممالک آپس میں معاہدے بھی کرتے ہیں تمام آزاد اور مختدر ممالک کا ایک نظام تشکیل پاتا ہے جسے بین الاخوامی نظام کہتے ہیں یعنی انٹرنیشنل سسٹم تو یہ بین الاخوامی جو نظام ہے یہ تمام ممالک ایک دوسرے سے اس سے جوڑے ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں باہمی انحصار کس کے اوپر ہوتا ہے اب یہ باہمی انحصار کیا ہے دنیا کے تمام ممالک کسی نہ کسی وجہ سے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں کوئی ملک چاہے کتنا ہی بڑا خوشحال ترخی آفتہ کیوں نہ ہو اور ہاں وہ ہر معاملے میں خود کفل نہیں ہو سکتا بڑے ممالک کو بھی اپنی اس ہی طرح چھوٹے یا بڑے یا چھوٹے ممالک پر انحصار کرنا پڑتا ہے یعنی باہمی انحصار اس بین الاخوامی نظام کے ایک اہمی خصوصیت ہے اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے جیسے کہ آج ہم جو دنیا کے سب سے زیادہ پیٹرول تیار کرنے والے پیدا کرنے والے جو ممالک ہے تو اگر ہم غور کریں گے تو ان ممالک میں پیٹرول کی دولت تو ہے لیکن وہ غزائی اجناس اور دیگر چیزوں کے لیے دیگر ممالک کے اوپر منصر ہوتے ہیں جیسے کہ سعودی عرب یا دیگر ممالک تو یہ بھارت سے یا پھر افریقہ کی ممالک سے انہاج وہ دیگر چیزیں یہ منگواتے ہیں اور بہت سارے تیار شدہ اشیاء یہ یورپ وغیرہ سے منگواتے ہیں اب دیکھیں گے کہ اس میں افراد اور ملک کے باہمین نصر میں کیا فرق ہے یعنی باہمین نصر میں کیا فرق ہے افراد کا ایک دوسرے پر منصر ہونا اور ملکوں کا ایک دوسرے پر منصر ہونا یہ بہت الگ الگ چیزیں ہیں افراد ایک دوسرے پر چھوٹے معاملات کیلئے ہوتے ہیں ملک بڑے معاملات کیلئے ہوتے ہیں غریب ممالک اور امیر ممالک جیسے کوئی تقسیم ہوتی ہے بلکل تقسیم ہے جی ایٹ جی ٹونٹی جو ممالک ہے یہ غریب اور امیر کے بیچ کا فرق واضح کرتے ہیں اب جس طرح کسی ملک کے معاملہ دستور کے طرح چلتے ہیں کیا عالمی سطح پر بھی کوئی دستور ہے بلکل ہے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ ہے یا پھر دیگر عالمی تنظیم ہے یونائٹڈ نیشنس آرگنائزیشن یو این او ہے سلامتی کونسل ہے یہ عالمی ادارے بینالاخوامی نظام میں سب سے اچھا مخام کیسے حاصل ہوتا ہے یا تو جس کی لاتھی اسی کی بحث ہے اور سوپر پاور بن کر جو لوگ کام کر رہے ہیں انہی کے پاس یہ زیادہ اخوخ ہوتے ہیں خارجہ پالیسی کے ذریعے بینالاخوامی تعلقات ہر ملک اپنے داخلی معاملات کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک سے اپنے معاملات کی تعلق سے اپنی پالیسی طے کرتا ہے یعنی بھارت کی پالیسی چین کے لیے الگ اور امریکہ کے لیے الگ ہوگی اور اسی حساب سے وہ اپنی پالیسی ترطیب دے گا سری لنکا اور بنگلہ دیش سے بھارت کے تعلقات الگ ہوں گے تو اسی طریقے سے ہمارے تمام تعلقات کو ہم کس کو فوقیت دینا ہے یہ خارجہ پالیسی طے کرتی ہے غیر ممالک اہم عوضہ داروں کا ہمارے ملک کا دورہ بلکل ہوتا ہے یعنی ہماری پندرہ اگست اور چھپیس جنوری کی جو پریڈ ہوتی ہے اس میں لوگ آتے ہیں دیگر ممالک کے ساتھ اپنے ملک کا معایدہ ہوتا ہے جیسے کہ بنگلہ دیش سے جو گنگا نادی کا معایدہ ہوا تھا یا پھر مختلف چھوٹے چھوٹے جو گاؤں کا لیندین کا جو معاملہ ہوا وہ بھی وہاں پر ہوا اپنے ملک میں مناخدہ کوئی بین اللہ خواہ میں جلاز بلکل ہوئے ہیں بہت سارے اور پڑے سی ملک سے اہم واقعات پڑے سی ممالک میں بہت سارے اہم واقعات ہوئے سب سے بڑا واقعات ابھی ہم دیکھے رہے ہیں جو چین میں ہوا یعنی کرونا کی وبا کا پھیلنا چلے دیکھتے ہیں پس منظر آج کی دنیا میں یہ عالمی جنگ کے پس منظر کیا تھا اس کی وجہ سے یہ جو نیا ورلڈ آرڈر آیا ہے نئی عالمی تنظیم وجود میں آیا ہے نظام آیا ہے اس کو کیسا سمجھیں گے ہم آج جیسے دنیا میں رہتے ہیں اس کی موجودہ شکل مختلف حادثات واقعہ سے عبارت لکھی گئی ہے اس لئے ہمیں اس دنیا کو سمجھنے کے لئے تاریخ کا متعلق کرنا پڑتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کزشتہ صدی میں دو عظیم جنگی ہوئی یعنی پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ اب اس میں کروڑوں لوگ مارے گئے پہلی جنگ کی عظیم اور دوسری جنگ کی عظیم کی دنیا کے سب سے اہم سانحات میں سے تھے جن کی وجہ سے دنیا تبدیل ہو گئی عالمی سطح پر نئے روجانات نظریات متعرف ہوئے چلے دیکھتے ہیں کہ یہ واقعات کیسے ہوئے تھے اب نئے روجانات جو آئے وہ تو اس کا متعلق ہم بعد میں کریں گے پہلے دیکھیں گے پہلی جنگ عظیم پہلی عالمی جنگ کیا ہے پہلی جنگ عظیم 1914 اسیو سے 1918 کے درمیان ہوئی اس جنگ میں یورپ کے اہم ممالک شامل تھے بین الاخوامی عالمی نظام میں یورپ کو اس زمانے میں نہایت اہمیت حاصل تھی یعنی یہ پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ دونوں کی شروعات یورپ سے ہی ہوئی تھی اسے یاد رکھی اور اس میں یورپ کے زیادہ تر بیشتر ممالک شامل تھے پہلی جنگ عظیم کے دوران انسانی جانوار املاک کا بڑا نقصان ہوا جنگ میں شریک ممالک کو عظیم معاشی نقصانات سے دوچار ہونا پڑا جنگ میں شامل نہ ہونے والے ممالک بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے فاتح مفتو دونوں ممالک کی معیشت تباہ ہو گئی یعنی جو جیتے وہ بھی تباہ ہوئے جو ہارے وہ بھی تباہ ہو گئے اب دیکھتے ہیں پہلی عملے عالمی جنگ میں کون سے ممالک شامل تھے دوست ممالک یعنی برطانیہ فرانس روس اٹلی اور امریکہ اور مرکزی اتحاد کے ممالک جرمنی آسٹریہ ہنگری ترکستان اور ترکستان یعنی سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ سب سے بڑا نقصان تو ترکستان کا ہوا تھا کیونکہ اس کی جو تین بریازموں پر موشت ممال حکومت تھی اس کا خاتمہ ہو گیا تھا جنگ کے خاتمے کے بعد ہر ملک کو یہ احساس ہوا کہ اس طرح کی جنگ دوبارہ نہ ہو اور نہ ہونے دنے کے لئے انہوں نے کیا کیا مجلس اخوام یعنی لیگ آف نیشنز کا قیام عمل میں آیا یہ مجلس اخوام کیا تھی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن یعنی اخوام متحدہ کی جیسی ایک تنظیم تھی لیکن اس میں تھوڑا فرق تھا مجلس اخوام بین الاخوامی مسائل کے حل مذاکرات مسائلہت کا پریٹ فارم بن گئی کسی بھی ممکنہ جنگ کو روکنا مجلس اخوام کے اہم ذمہ دارے تسلیم کی گئی پہلی جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد یورپ میں اور یورپ کے باہر کئی اہم تبدیلیاں ہوئی یعنی پہلی عالم جنگ ختم ہوئی تو بہت ساری تبدیلیاں پوری دنیا میں ہوئی تھی یورپ میں پرانی حکومتیں ختم ہو گئی اب یورپ میں پرانی حکومتیں کون سے تھی زیادہ تر ممالک میں شہنشاہیت تھی راجے مہاراجے تھے لیکن اس کی جگہ جمہوری حکومتیں وہ خوب پذیر ہوئی لیکن وہ جمہوری تو خائم نہیں رہ سکی اور کئی سارے نئے ممالک وجود میں آئے برعظم افریقہ اور ایشیا میں یورپ کے کئی ممالکی نو آبادیات تھی نین نو آبادیات میں آزادی کی تحریکیں شروع ہو گئی ان تحریکوں نے یورپی ممالکی بہتر بالا دستی کے سامنے چیلنج کھڑا کر دیا یعنی افریقہ اور ایشیا جیسے کہ بھارات چین مصر وغیرہ ایسے بہت سارے ممالک تھے سودان سومالیا یا کینیا ان پر سب یورپی ممالکی حکومت تھی اور وہ لوٹ خسوٹ کر دیتے اب جب یہ پہلی عالم جنگ ختم ہوئی تو کیا ہوا کہ پہلی عالم جنگ کے خاتمے کے بعد آزادی کی تحریکیں شروع ہو گئی ان ممالک میں پہلی جنگ عظیم کے بعد خیام امن کے لئے مجلس اخوام کا خیام امن میں آیا لیکن مجلس اخوام جنگوں کو روکنے میں ناکام رہی جرمنی اٹلی اور اسپین جیسے ممالک میں عامریت کو عروج حاصل ہوا عامریت یعنی ایمپیریالیزم یعنی کہ ڈکٹیٹرشپ جرمنی میں ہٹلر اٹلی میں مسولینی اسپین میں فرانکو کی حکومت خائم ہوئی ان سب واقعات نے دوسری جنگ عظیم کے بیج بونے میں اہم کردار آدھا گئے پہلی جنگ عظیم کا ایک شامل بھارتی فوجی کا نظارہ یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے جرمنی میں ہٹلر کی عامریت کو جو عروج حاصل ہوا جرمنی میں جمہوریت تو تھی جنگ عظیم کے لئے مجلس اخوام خائم کی گئے لیکن مجلس اخوام روکنے میں ناکام رہی کیوں ناکام رہ گئی یعنی جو فاتح ممالک تھے وہ اپنی چلاتے تھے دوسری جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم 1949 اسوی سے 1945 کے درمیان لڑی گئی یہ جنگ پہلی جنگ عظیم سے زیادہ محلق اور تباہوں ثابت ہوئی یعنی دوسری عالمی جنگ میں زیادہ تباہی آئی تھی پہلی جنگ عظیم کے مخابلے دوسری جنگ عظیم وسیطر پیمانے پر لڑی گئی یعنی یہ جنگ عظیم زیادہ بڑی تھی اس کے علاوہ اس جنگ میں نئے ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا گیا تھا اگر آپ غور کریں گے تو یہ جو پہلی عالمی جنگ تھی اس کے بعد میں دوسری عالمی جنگ میں بہت ہی خطرناک ہاتھیاروں کا استعمال کیا گیا تھا اور ان خطرناک ہاتھیاروں کی وجہ سے ہی دنیا تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی تھی اب جنگ میں شامل ممالک پر دوبارہ معاشی تباہی کے افرٹ ٹوٹ پڑی انیس سو انچالیس سو پیتالیس کے درمیان دوسری جنگ کے عظیم جاری تھی اس درمیان بھارت میں کون سے واقعات ترونما ہو رہتی یعنی کہ بھارت چھوڑو تحریک وغیرہ ایسے بہت سارے واقعات ہو رہے تھے دوسری جنگ کے عظیم میں شامل ممالک حضب اتحاد اور حضب اختلاف حضب اتحاد میں برطانیہ فرانس آسٹریلیا کینیڈا نیوزیلنڈ بھارت سوویت روس چین اور امریکہ یہ بھارت اور چین تو نو آبادیت تھی نو آبادیت ہونے کے باوجود وہ بھارت برطانیہ کی طرف سے لڑے تھے اس کے علاوہ امریکہ نیوزیلنڈ بھارت امریکہ اور سوویت روس کو مجبوری میں وہاں پر آنا پڑا تھا اور حضب مخالف میں جرمنی جاپان اور اٹلی دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کی شمولیت اہم تھی امریکہ نے ایٹم بم تیار کیے تھے جنگ کے خاتمے کے لئے امریکہ نے چھے اگست اور نو اگست انیس سو پیتالیس کو بترتیب دو جاپانی شہروں ہیروشیم اور ناغہ ساکی پر جہوری بم گرائے تھے یورپ میں جرمنی اور ایشیا میں جاپان کی شکست کے ساتھ ہی دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہو گیا اور دوسری جنگ عظیم کے دوران ہونے والے واقعات میں سرد جنگ کی ابتداء کو اہمیت حاصل ہے انیس سو پیتالیس سے انیس سو اکنوے تک کے طویر عرصے تک سرد جنگ چلتی رہی ہم سرد جنگ کے دوران واقع فضیر ہونے والی کچھ تبدیلیوں کہاں جائزہ لیں گے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک ہلیں خدا حافظ